آزاد جمعو کشمیر کے صدر اور وزیر آزم کا کشمیریوں کی لا زوال قربانیوں کو خراج عقیدت سردار مسعود خان اور راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت بازور شمشیر کشمیریوں کو اپنا تابع نہیں کر سکتی آزاد جمعو کشمیر حکومت نے کشمیریوں کی لا زوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا صدر آزاد جمعو کشمیر سردار مسعود خان نے جوم شہدہ کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ بہرد جمہوریت کا نام لے کر استعمالی آقا بنا ہوا ہے دیلی کے حکمران ماضی کے مہاراجہ ہری سنگھ سری بتر ہیں لیکن کشمیریوں کی 13 جولائی 1931 کے جدوجہد آزادی آج بھی جاری ہے مقبوضہ جمعو کشمیر مقابض فوج اور حکمرانوں نے اس تاریخی دن کے حوالے سے تمام تقریبات کو منسوخ کر دیا ہے ہم اس فیصلے کی شدید منظمت کرتے ہیں شہدہ کشمیر کی یاد میں ہم ایک مرتبہ پھر اس عظم کا یادہ کرتے ہیں کہ ہم آزادی جمعو کشمیر کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے تاکہ وہ اقوام متحدہ کر آدادوں کے مطابق اپنا حق حق کے خدرادیت حاصل کر سکیں دوسری جانب وزیراعظم آزاد جمعو کشمیر راجہ فاروق حیدر نے مزفر آباد میں جوم شہدہ کشمیر کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے گزشتہ پانچ اوگر سے کرفیو لگا کر کشمیریوں کو محصول کیا ہوا ہے بھارت کشمیریوں کا تشکس مٹانا اور حق کے آزادی ختم کرنا چاہتا ہے لیکن دنیا کی کوئی بھی تاکر بازورے ہمشیر کشمیریوں کا اپنا تابع نہیں کر سکتی موسیقی